بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی صحافی پوچھ رہے تھے کہ آج آپ کیا بتانے لگی ہیں ہم وہی بتا سکتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہے کوٹ روم دہشتگردی کے عدالت سے ہم باہر نکل کر آ رہے ہیں اور دہشتگردی کے عدالت کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظام کو ہم کہتے ہیں نا کہ خود روز جس کے اس نظام میں ہم تشریف لاتے ہیں جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یہاں جو انصاف کا سسٹم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ضرور پیش ہونا پڑتا ہے ہمیں ہر حاضری پہ اگر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن جو آئی جی ہے جو انبیسٹگیشن آفیسر ہے جج صاحب ان کو آج انہوں نے آئی جی کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تفتیش مکمل کیوں نہیں ہوئی تو آئی جی حالانکہ قانون کے مطابق وہ جواب دے ہے جج صاحب کو لیکن آئی جی آج نہیں پیش ہوا کیونکہ انہوں نے آگے کہا ڈی ایس پی نے کہ جی آئی جی صاحب مصروف ہیں اگر ڈی آئی جی مصروف ہے وہ نہیں آ سکتا تو جج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈالیں کیونکہ ایک سال سے پندرہ اڈیڑ سال ہو گیا ہے اور یہ آپ کے کیس کی کہنے ہم نے تفتیش ہی مکمل نہیں کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر ہے ہم قانون کے نیچے ہیں اور یہ قانون کے اوپر ہیں چاہے پوری حکومت کے بندے قانون کے اوپر کیوں ہیں ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر یہ قانون کے نیچے ہیں کیا یہ نظام آگے چلے گا کیا یہ ہمیشہ چلے گا کہ یہ ان کو کوئی قانون کی پوچھ نہیں سکتا ہے یہ کیا مافیا ہیں کیا یہ ہمارا انصاف کا نظام ہے امریکہ کے اندر جج کو الیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر ایک بچارے جج کو ایک بندہ اپوائنمنٹ دیتا ہے کہ جی میں نے تمہیں فیور کر کے یہاں جج بنائے تو وہ بچارہ جج کی مجبوری ہے کہ اسی کے لیے کرے اس کو ہی سنیں جو اس کو جج لگائے گا اب یہ جو چیف جسٹس خاتون آئی ہیں اب ان کو نیچے سے اٹھا کے ان کو یقین ہی نہیں آرہا ان کو چیف جسٹس بنا دیا ہے تو اب چیف جسٹس کو اگر آرڈر آئے گا لاہور کے چیف جسٹس کو کہ آپ یہ سارے جج اب تبدیل کر دیں کیونکہ جج اس وقت انصاف دینے کا کہہ رہے ہیں تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آکے دیکھا ہے کہ کئی جج انصاف دینا چاہ رہے ہیں کئی ججوں نے شرمندگی دکھائی ہے کہ ہمیں یہ انصاف دینے نہیں دیا جا رہا جیسی انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہے کیونکہ وہ بھی فس گئے ہیں وہ کہتے ہیں بس ختم کرو اور چلاو کہ اس کو سارے ای ٹی سی کے ججز کو تبدیل کر دیا گیا ہے یہ پیچھے سے کون تبدیل کر رہے ہیں یہ نواز شریف کی حکومت مریم نواز کی حکومت اور اس کے پیچھے ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ یہ گڑ جو ہے یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ہم کب تک اس لاکانونیت کو برداشت کریں گے ہمیں اپنا سوچنا پڑے گا صرف عمران خان کا نہیں یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ بھی سوچنے جب آپ کے بچے اٹھائے جائیں گے جب آپ کے گھر کی خواتین اٹھائی جائیں گی آپ مجھے بتائیں کس کوٹ میں جائیں گے آپ وہ تو جج وہ ہی کرے گا بچارہ مجبوراں کیونکہ اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں ہیں کتنی دیر یہ دھمکیاں چلیں گے یہ نظام نہیں چلنے لگا یہ ظلم کا نظام عمران خان باری باری کہہ چکے نہیں چلے گا تو یہ عمران خان کہہ رہا ہے میری فکر نہ کریں آپ اپنے اپنے حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جب آپ اسیمبلی کے اوپر آپ بارداد کرتے ہیں تو آج آپ نے جمہوریت کے اوپر بارداد کی عمران خان نے کہا جب آپ قاضی فائز عیسہ کو زبردستی ایکسینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے قانون کے اوپر آپ نے اپنے انصاف کے نظام کے اوپر بارداد کر رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اب واق کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو اٹھائے جا رہا ہے کس لیے تاکہ قاضی فائز عیسہ کو ایکسینشن مل سکے تو اس لیے ہم سب پہ مجبوراً ہمیں اپنے انصاف کے نظام کے بچانے کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے اب ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا یہ عمران خان کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں آپ میری فکر نہ کریں میں جیل میں بیٹھ کے ٹھیک ہو میں جیل میں کارٹ لوں گا آپ اپنی فکر کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو یہی آج کا میں آپ کو حوالف دے دیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ اب ہمارا انصاف کا نظام کے در جا رہا ہے اپنی سکر شاید عمران خان کی پہنوں کو ہے عمران خان کی شاید اپنی کو رہنماؤں کو نہیں ہے اور ایک مدہ یہ ہے کہ نہ نواجرین میں دیل کرنی ہے نہ سباجرین میں نہ زرداری میں سیدھا مدہ ہے عالمی چیز کورپ ہتارہ تو کیا آپ اینیشیئٹ کریں گی اپنی بائی کی خاطر کہ کوئی مذاکرات تعمل شروع ہو جو لیٹ ڈیٹ لانک ہے وہ ختم ہو کیونکہ عمران خان کی ضرورت ہے ان کی ضرورت ہے مقبولیت ہے طاقت ہے تو آپ اینیشیئٹ کیوں نے لے رہی ہاں تو دیکھیں اول تو آپ نے فوج کی بات کیا دارے کی بات کیا میرے اور میرے بہن کے جو حزبن میں دونوں ایف آس میں تھے تو ہم تو خود اس فوج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے فوج کے ساتھ بھی بات کر نہیں آپ آسر منیر کی بات کر رہے ہیں آسر منیر کو اگر کوئی اپنے خط چاہتیں ہاں کہ ہمیں بتا دے ہمیں کیا فتہ ہے میں کیوں بات کروں اس کو مسئلہ تو اس کو ہے جو ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوئے اس مسئلہ تو جس کو ہے وہ آ کے بات کریں بتائیں تو اسی ان کا مسئلہ عمران خان سے ہے کیا کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے اس لیے اس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ عمران خان کو نہیں دبانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں عمران خان کیا مانگ رہے وہ کہہ رہے میرا مینڈٹ واپس کرو وہ آواز کس کی بن رہے وہ لوگوں کی آواز بن رہے عمران خان آپ لوگوں کی آواز ہے کڑوڑوں ووٹ جو آپ لوگوں نے ڈالے تھے انہوں نے چوری کر کے ان کو پکڑا دی ہیں اب آپ وہ آپ کے لیے جب کھڑا ہوکے عمران خان جیل میں بیٹھ ہے تو وہ آپ عمران خان کیا دیل کرے کہ آپ کے ووٹ کے لیے نہ کھڑا اور اپنی زندگی مانگے عمران خان نے نہیں مانگی اپنی زندگی عمران خان ابھی بھی کہہ رہا ہے سٹولن مینٹک واپس کریں انصاف کے نظام کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور عمران خان کے دو مطالبات ہیں وہ باری باری کہہ چکے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بتا دیں کہ کیا ڈیل کریں ہم جا کر ان کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں ہم وہی جا کے بات کر لیں گے میں مفتر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ پارلیمنٹ مانتہ ہوا لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا جی بات چیت کے دروازے بڑھنی ہونے چاہیے انہوں نے کہا اچھا پولٹیکل لوگ ہو جا کے بات کر لو پاکستان کی جو کہتے ہیں سیاست تو انہوں نے کیونکہ لوگ کہتے تھے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کمیٹی بنا دو تو کیا کیا انہوں نے دھوکہ دیا عمران خان کل کہہ رہے تھے کہتے سات بجے اٹھا کر میرے پاس آزم سوادی کو بھیج دیا مجھے سوئے وے کو اٹھایا اور آکے یہی کہنا تھا ہاتھ پہنچ جو پکڑ کے کہتے جی وہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں پوسپون کر دیں اور انہوں نے ہی دیٹھ دی آٹھ ساری کی اور انہوں نے کہا جی اب قسمیں کھا کر جو بھیجے اور آکے کہہ کہ جی ہم اس کو فسلیٹیٹ کریں گے آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے ہم خود اس کی سیکیورٹی دیں گے کہ آپ پاس بائیس ساری کا جلسہ نہ کریں اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھیں دیکھیں علی امین بہت جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا مشکل حالات میں وہ کام کر رہے ہیں پہلے یہ بھی سوچیں کہ ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ اتنا آسان ہے اس وقت سینٹر ان کو پیسے نہیں دیتا جو کام با کرنے کے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہے ہیں سیکیورٹی ان کو تنگ کرتا ہے کبھی آئی جی کو پیچھے سے آرڈر آ جاتا ہے تنگ ہی کر رہے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کریں گے جاریحانہ رہیں گے ہم جو گئے تھے ہم گئے تھے قیدیوں کی فیملیز کے لیے اور جو لوگوں نے قید بھی کاٹی جو زخمی ہوئے جو ان کی کسی کی ٹانگیں زائع ہو گئیں ان کی آنکھیں زائع ہو گئیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے والنٹیریلی ایک ایک قسم کا گروپ بنایا ہے جو ان قیدیوں کی فیملی کو اور ان سب کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں کہیوں کی نوکریاں چلے گی ہیں آنکھ زائع ہو جائے نوکریاں چلی جاتی ہیں تو ان کی مدد ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مدد کریں ہم اس لیے پشاور گئے تھے ہم گجرہ مالا گئے تھے آپ کو اس کا بتا دو گجرہ مالا گئے تھے تو وہ ڈی سی نے کہا کہ آپ یہاں اجازت کے بغیر آ رہی ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد پاسپورٹ لے جائے کروں گجرہ مالا کے لیے ان کو پوچھا کہ میں پاسپورٹ لے آؤ اور جس گھر میں ہم ملنے جا رہے تھے قیدیوں کی فیملی کو جو ملٹری جیل میں ہیں جو پولیس ہے انہوں نے چھاپا مار کے ان ساروں کو بھگا دیا تو یہ آپ ان کی فیملیز کے ساتھ ظلم کر رہے تھے ملٹری جیل میں اور کہاں ہے باقیوں کے ساتھ جو وہاں پر بچوں کے ساتھ جاتی ہیں بہت ہو رہی ہیں وہ بچے غریب ہیں کئیوں کو ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی فیملیز ان کو ملنے جا سکے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹرل اتنا ڈلوا سکے ایک ایک دو دو گھنٹے کا سفر کر کے تو ہم اس وقت اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی فیملیز کو فیسلیٹیٹ کر سکے جتنا ہماری ہم جتنا کر سکتے ہیں وولنٹیرلی